عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اصول اللہ محمد وعالی محمد وعالی محمد وعجی الفرجہم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان سید ازواند نقوی آج ایک بار پھر حاضر قدمتوں جہاں مونے پروگرام عظمت ماہ رمضان لے کر کے اس پروگرام میں آج ایک بار پھر ہمارے مہمان علمی دین حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفی علیقہ عدیب صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آج ایک بار پھر سے ہم ماہ رمضان کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے قبلہ سلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ جیسے کہ کل کی گفتگو میں یہ بات ہوئی تھی کہ کس طرح اپنے کو پریپیر کرے آدمی رمضان میں اس بار آپ یہ بتائیے کہ کس طرح سے تیاری کرنا چاہیے رمضان مبارک کی صحیح معنوں میں نہ کہ آدمی کھانے پر توجہ دیتا ہے کہ ہم یہ لارے ہیں وہ لارے ہیں یہ اس طرح سے یہ ڈشیز ہیں بجائے بنسبت اس کو انسان کو عبادت زیادہ کرنا چاہیے اس کو زیادہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے اور اس کو ایک اچھا اعتمان جو روحانی کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے اندر لانا چاہیے اس حوالے سے جس کا کنیکشن روح سے ہوتا ہے یہ ہمارے ناظروں کا آبت ہے لیکن رمضان کے حوالے سے کہ انسان جس مہینے میں اللہ کا مہمان ہے اور جیسا کہ ارض ہوا تھا پشلی گفتوں میں کہ انسان کے لئے بہترین فرصت ہے اور بہترین موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں عالی مراتب تک لے جائے اور عالی مراتب تک جانے کے لئے انسان کو اپنی معنوی لحاظ کو یعنی روحی لحاظ کو اونچا اور بلند کرنا پڑے گا بے شک انسان اس مادی دنیا میں ہے مادوں میں قید ہے اس دنیا میں ہے تو یہاں کی پریشانی اپنی جنہاں پر ہیں لیکن انہی پریشانیوں کے بیچ سے وہ اپنی روح کو بلند کر سکتا ہے دیکھیں جہاں تک رمضان سے فائدے کی بات ہے اور رمضان کے اندر اپنے آپ کو تیاری کرنے کی بات ہے ہم دو تہاں سے انسان کی زندگی کو باٹھ سکتے ہیں ایک انسان کی زندگی کا روخ اور ایک انسان کی زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ انسان کا رابطہ ہے خداوند عالم سے یعنی بانوان عبد اور بندہ اور وہ اس کا بانوان معبود ایک معبود اور ایک عبد میں جو رابطہ ہے اس عنوان سے ایک دفعہ اپنی زندگی کو دیکھے اور ٹٹولے اور سمجھے اور اس کو اس رمضان میں عالی مراتب تک لے جانے کی کوشش کریں اب انشاءاللہ اس کے مراحل ہیں میں بھی آپ کی خدمت پر عرض کروں گا اور دوسرا جو ایک بود ہے دوسرا جو ایک نظریہ دوسرا جو ایک حصہ ہے وہ ہے انسان کا رابطہ دوسری مخلوقات سے یعنی ایک دفعہ اللہ سے رابطہ اور ایک رابطہ اس کا سماج سے جس سماج میں رہ رہا ہے جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے جن انسانوں کے بیچ میں رہ رہا ہے کیونکہ انسان میں ماہ ہوا انسان ضروری ہے کہ وہ ایک سماج میں رہے اگر انسان یہ تیگرے کہ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو ایک ایسی چیز میں ڈال رہا ہے جو اس کے بس کا نہیں کیونکہ ایک انسان جب انسان ہے تو ضروری ہے کہ کسی معاشرے میں ہوگا کچھ رشتدار اس کے ہوں گے کچھ اس کے چاہنے والے ہوں گے کچھ اس کے احباب ہوں گے کچھ بھی کسی کا کوئی بھی گوئش نہ ہو تو کم سے کم بانوان انسان اس کے بہت سے اپنے اوپر ذمہ داریاں ہیں جس کو اس کو دوسرے انسان کی طرف سے نبھانی ہے اور دیکھنی ہے تو یہ دونوں بہت جو ہیں یہ دونوں جو ضاویے ہیں ان کے اوپر توجہ اوپر ہوگی تب وہ صحیح معنی میں اس معارفت تعالیٰ تک پہنچ سکے گا جو انسان کو انسان بناتی ہیں اور اشرف المخلوقات بناتی ہیں تو ایک بہت ہے جو میں نے ارز کیا کہ اللہ سے رابطہ تو انسان اپنے آپ کو دیکھے اپنے آپ کو تولے اور بہترین دعور انسان کی سندگی میں خود انسان کی اپنی ذات ہوتے ہیں یعنی ایک دوست انسان کو اتنا نہیں بتا سکتا جتنا انسان خود اپنے آپ کو بتا سکتا ہے ایک انسان خود بہتر جانتا ہے کہ وہ کس منزل پر ہے اس کی اچھائیاں کیا ہیں اس کی برائیاں کیا ہیں بے شک دوست رشتدار والدہ اولاد یہ انسان کی مدد کرتے ہیں لیکن خود انسان اپنے آپ میں یہ صلاحیت رکھتا ہے اور بہترین جہاں سے جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے تو تولے اور اپنا رابطہ خداوند عالم سے کس طرح ہے اور اس کو کتنا بہتر کر سکتا ہے اس کو خود سوچے اب خداوند عالم سے رابطہ بہتر کرنے کے بہت سے طریقے ہیں ان میں سے پہلا طریقہ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ محاسبہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کا محاسبہ کرے اپنے آپ کو اپنی ہی عدالت میں پیش کرے ہر دن پانچ منٹ دس منٹ جو بزرگان نے طریقہ بتایا ہے کہ ہر دن پانچ سے دس منٹ اپنا حساب کتاب خود کرے چاہے صبح کرے چاہے دوپیل کرے شاہ شام کرے کہ اس چوبیس گھنٹے جو گزر گئے پچھلے حساب سے اب تک اس میں میں نے زندگی کیسی گزاری یہ اللہ کی حکم پر گزاری کی زندگی ہے اللہ سے نعوذ باللہ اسیان پر گزاری کی زندگی ہے یا دونوں کا مکسٹ ایک طریقہ ہے جو آج کا ایک طریقہ ہے یا مثلا اچھائیاں زیادہ ہیں برائیاں کم ہیں برائیاں زیادہ ہیں اچھائیاں کم ہیں کس طرح میں نے زندگی گزاری محاسبہ نفس جو کرے تو اس طرح کرے کہ اگر میں عدالت میں حاضر ہوں آج اگر قیامت ہو جائے اور خداوند عالم کی عدالت میں ہم حاضر ہوں اور خدا قاضی ہو اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ کس طرح ہم سے حساب لے گا تو ہم اپنا حساب خود لیں اس سے پہلے ہی کل وہ ہمارا حساب لیں ہم اپنا حساب خود لیں آقل وہی ہے جو اپنا حساب خود لے لے کہا کہ کل جب اس کو حساب دینا پڑے تو اس کو بھی پریشانی نہ ہو اب یہاں پر وہ دیکھے کہ میں نے یہ جو عمل انجام دیا یہ عمل وہ تھا جو اللہ کو پسند تھا یا نہیں تھا پسند تھا تو کیا اس سے بہتر بھی کر سکتا ہوں یا نہیں اگر پسند نہیں تھا تو کیا کام کرتا جو یہ عمل اللہ کو پسندیدہ ہو جاتا مثلا ایک انسان کے لئے بہت سی چیزوں کی طرح اشارہ کروں کہ مثال بھی ہمارے جوانوں کے لئے ہو جائے کہ دیکھیں انسان کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل کے اوپر کسی چیز کو دیکھ کر اس کو غصہ آتا ہے اور فوراں وہ ایک عمل انچان دیتا ہے لیکن جب وہ تھنڈے نماز سے سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں چار پانچ چیزیں آتی ہیں کہ اگر میں نے غصہ نہ کیا ہوتا تو میں یہ بات اس طرح بھی کر کے حل کر سکتا یہ کہا ہوتا تو یہ کام اس سے بہتر طریقے سے حل ہو جاتا اگر میں وہاں پر پانچ منٹ صبر کر لیتا تو یہ مسئلہ اپنے آپ حل ہو جاتا یہ چیز خود ایک اچھی چیز ہے کہ انسان غصے کے بعد بھی اگر انسان متوجہ ہو رہا ہے تو خود اچھا ہے کہ یہ مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ انسان غصہ بھی کرتا ہے اور بعد میں اس کی برائی کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا ہے جو بہت ہی برا موقع ہے وہ بہت ہی برا مرحلہ ہے لیکن اگر کم سے کم اسی مرحلہ ہے تو اسی طرح محاصبہ نفس ہے کہ انسان بیٹھا کل مثلا میں نے میرے گھر پر ایک فقیر آیا وہ میں نے اس سے اس طرح کیا تو اللہ کے نظر میں پسندیدہ مر ہے لیکن اگر میں نے اس کو دس روپے کے بیس روپے دیئے ہوتا کھانا کھلایا ہوتا تو ایک انسان خود دیکھے کہ محاصبہ نفس کرے کہ کل میں نے جو کام انجام دیا تھا اس کو اور بہتر طریقے سے کیسے کر سکتا یا کل مجھ سے اگر یہ غلطی ہوئی تو اگر اس جہاں پر میں کوئی اور کام کرتا تو وہ کیسا اب کیا ہوگا کل جب آئندہ کل جو گزر گیا وہ تو گزر گیا اب محاصبہ نفس کرنے کا فائدہ یہ کہ اس کے ذہن میں یہ چیز رہے گی کہ اگر کل پھر ویسی سیچویشن آتی ہے دو دن بعد ویسی سیچویشن آتی ہے تو چونکہ محاصبہ نفس کر چکا ہے تو ایک دفعہ وہ نفس اس کو یاد دلائے گا کہ چار دن پہلے بھی یہی چیز آئی تھی اور بعد میں ہمیں پشتاواک ہونا ہوا تھا آج کوشش کریں کہ وہ جو رائے حلم نے نکالے تھے بعد میں محاصبہ نفس کے وقت اس طرح کر کے ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیں جو معاصیت خدا ہے تو انسان اگر پورے تیس دن اس عمل کو انجام دے تو بزرگان کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیس دن یا اکیس دن کسی عمل کو مسلسل انجام دے تو پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے تو تیس دن میں اگر ہم یہ کام کر لیں تو پھر باقی پورے سال ہمارے لئے کرنا آسان ہو جائے گا کہ ہم محاصبہ نفس کریں اور اپنا رابطہ خداوند عالم سے اس عنوان سے اچھا کریں کہ کل جب اس کی عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہے تو ہم اپنے جواب بھی سے آمادہ کر کے رکھیں کہ یہ عمل ہم نے جو انجام دیا یہ اللہ کی مرضی کے مطابق تھا یا نہیں تھا ایک تو ہو گیا محاصبہ نفس یہ تو انسان کی زندگی کے عملی چیزوں سے مطالق دوسرا اللہ سے رابطہ کرنے کا جو آئمہ نے طریقہ بتایا جو آئمہ کے رویج بھی تھی کیونکہ آئمہ بھی اللہ کے بندے ہونے کے نوان سے عبادت اس کی کرتے تھے اور انہی طرح سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے بے شک ہمیں سے کوئی بھی امیر الممنی کی طرح نمازیں نہیں پڑھ سکتا کوئی بھی امام حسن میں امام حسن کی طرح سجدے اور روزے نہیں رکھ سکتا لیکن امام حسن نے خود فرمایا کہ تم بے شک ہماری طرح نہیں ہو سکتے لیکن ہماری طرح بننے کی کوشش کر سکتے ہو تو وہ ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے تو ہم کوشش کریں کہ ہم دس رکعت نماز شب اور گیارہ رکعت پوری نماز شب کی نمازیں پڑھنے کی کوشش کریں صدقہ دینے کی کوشش کریں نیک عمال انجام دینے کی کوشش کریں تو ان میں سے ایک رابطہ اللہ کی عبادت کا رابطہ ہے اللہ سے رابطہ کا ایک طریقہ ہے محاسبہ نفس کرنا ایک طریقہ ہے عبادت کرنا ان میں سے پہلی چیز ہے نماز آئمہ اتھار علیہ السلام سے نمازیں جہاں تک پہنچی ہیں جیسے کہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ ہر دن نماز رمضان میں الگ سے وارد ہوئی ہیں سترہ رکعت آپ پر واجب ہے مستحب نمازیں جو اس کی نافل ہیں وہ اپنی جنہ پر ہیں اس کے علاوہ بھی رمضان کی راتوں میں الگ سے نمازیں آئی ہیں پہلی بیس راتوں میں ہر رات مثلا بیس رکعت نماز مستحب ہیں پہلی بیس راتوں آخری دس راتوں میں ہر رات مثلا تیس رکعت نماز مستحب ہیں تو اس طرح سے یہ نمازیں جو ہیں یہ ہزار رکعت کے آس پاس ہو جاتی ہیں یہ ہزار رکعت نمازیں جو انسان پرسا ہے ان ہزار رکعت سے وہ اللہ کے نزدیک ہوگا اب ان ہزار رکتوں کو علماء نے اور عائمان جو ہمیں بتایا ہے طریقہ وہ یہ کہ ہر رات کس طرح پڑھ رہی ہے پھر ہر رات کی اپنی نمازیں ہیں اب ہر انسان کوشش کرے کہ اپنی طاقت پر اپنی سکت پر ایک انسان ان کے نصور رکت پڑھ سکتا ہے ایک ان کا اندسی رکت پڑھ سکتا ہے یہ اس کی طرف ہم خود کوئی پریشر نہیں لائیں کہ آپ اتنی ہی پڑھئی ہیں ہر انسان خود سوچے لیکن ایک رابطے کا بہترین طریقہ اپنے آپ کو خود وند عالم سے نزدیک پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نماز پڑھا اور یہی عائمان نے میں سکھایا ہے اور برمزان اس کے لئے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم نماز پڑھیں دوسرا ایک طریقہ ہے تلاوت قرآن کیونکہ قرآن اگر خود وند عالم نے جو قرآن ہم پر نازل کیا یہ بہترین طریقہ ہے کہ انسان سے اللہ جو کر رہا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے کر رہا ہے تو جب تلاوت جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے گفتو کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے گفتو کر رہا ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیئیں تو انسان کوشش کرے کہ مہم مبارک رمضان میں تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرے آئمہ علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام کے لئے روایات میں آیا ہے کہ آپ ایک رمضان میں چالیس ختم قرآن کرتے تھے یعنی چالیس پار پورا قرآن تلاوت کرتے تھے تیس دن میں اگر ہم کوشش کر کے تیس دن میں تیس پارے یعنی ایک قرآن بھی پڑھ لیں اور صحیح معنی میں قرآن کو پڑھ لیں تو ایک بہت بڑا کام ہم نے انجام دیا ہے ہم آئمہ علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتے نہیں کرنے کا حدف ہے ہمارا لیکن کہاں آئمہ چالیس قرآن ختم کر رہے ہیں کہاں ہم ایک بھی نہیں کر رہے ہیں تو کیسے ہم اپنے آپ کو ان کا کہنے والا اور ان کا پیروکار ان کا شیعہ کہہ رہے ہیں شیعہ وہی ہے جو ان کا پیروکار ہو جو ان کا چھانے والا ہو جو ان کے بعد آئے اور اس لئے عمل کرنے والا ہو تو انسان وقت نکالے جس طرح ہم دوسری چیزوں کے لئے وقت نکالتے ہیں اس طرح وقت نکالے کر قرآن پڑھیں مختلف چیزوں کے لئے مختلف لہب و لعب کے لئے مختلف فائلتوں کے کاموں کے لئے ہم وقت نکالتے ہیں کھیل کے لئے شوق کے لئے تفریح کے لئے ہم جس طرح وقت نکالتے ہیں کوشش کریں قرآن جو واقعا ہے ایک عبادت کا طریقہ ہے اللہ ہم سے گفتو کر رہا ہے اب اس میں اندر غور و فکر کریں تلاوت کریں پہلا مرلہ تلاوت ہے بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو خود قرآن کے سلسلے میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس پر ایک مفصل بحث کی ضربت ہے انشاءاللہ کسی اور وقت ہم قرآن میں تلاوت ہے فکر ہے کس طرح کریں پرحال قرآن کے ذریعے ہم خداوند عالم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو نماز ہے قرآن ہے روزت انسان مرمزان میں رکھی رہا ہے یہ وہ طریقیں جس سے انسان ایک عالی مراتب کو حاصل کر سکتا ہے اپنے آپ کو خداوند عالم سے نزدیک کرنے کے لئے اب انسان کے دوسرے مراحل ہیں کہ انسان انسانوں کے دعات کیسے مرحلہ رکھے تو انشاءاللہ اس کے اوپر اور گفتو کریں گے انشاءاللہ ہم کسی مناسب وقت کے اوپر کیونکہ اس کے اندر بحث کافی بسی ہے وقت ہمارا محدود ہے لیکن ایک بہت ہم نے آج اس کی طرح اشارہ کیا کہ انسان کا رابطہ خدا سے تو اس کے اوپر رکھیں انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ انسان کا رابطہ دوسرے انسانوں سے کس طرح ہونا چاہیے اور رمضان میں اس قور بہتر کیسے کر کے خداوند عالم سے کیسے نزدی ہو سکتا ہے اچھا جناب ایک کچھ سوالات ہیں جس میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو بیمار ہو اس کے لئے روزے کے کیا حکم ہے کس طرح سے کہ کتنا بیمار ہو جو روزہ رکھ سکتا ہے کی نہیں رکھ سکتا ہے یا کیسے پتا چلے گا دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریبا رمضان آنے سے پہلے سے ہی لوگوں کی ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم لوگ صبح شاہ میں ان سوالوں سے روبرو ہوتے ہیں دیکھیں خداوند عالم نے جہاں روزے کا حکم دیا ہے وہیں پر کچھ لوگوں کو چھوٹ دے دی کہ جو مریض ہے جو اس مسافرت پر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکم روزے کی حکم سے جو استثناء کیے گئے ہیں اب مسافرت کے اپنے حکام ہیں مریض کے اپنے حکام ہیں اب جہاں تک مریض کا سوال ہے دیکھیں کچھ مرض ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنے سے کوئی تعلق اس مرض کا نہیں ہے مثلا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نہیں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے یہ دبا آپ کو مثلا سہری سے افتار سے لے کر سہر کے بیچ میں یہ دبا کھار لیجئے گا آپ کا اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ایسے مریض سے اگر ایسا مریض آ کے ہے کہ مجھے داکٹر نے روزے سے منع کیا ہے تو یہ غلط ہے لیکن کچھ مرض ایسے ہیں جس میں واقعا اس کے لئے سخت ہے کہ وہ دن میں روزہ رکھے یا مثلا بہت سے لوگ ہمارے شگر کے مریض ہوتے ہیں شگر کے پیشنٹ کے لئے پریشانی ہے کہ دو تین گھنٹے سے زیادہ وہ بھوکا نہیں رہ سکتا تو ایسا انسان جو دن میں روزہ نہیں رکھ سکتا چاہے دبا کھانے کی وجہ سے یا مثلا کچھ مرض ایسے ہیں کہ اس میں دبا اس کو ہر چار گھنٹے پر یا چھ گھنٹے پر کھانی ہی کھانی ہے تو ایسے مریض جو واقعا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کے لئے قرآن مجید خود خداوند عالم نے قرآن مجید پر حکم دیا ہے کہ ان کے لئے کوئی حرج نہیں ہے اور روزہ نہ رکھیں اب یہاں بھی دو طرح ہے کچھ ایسے مریض ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بعد میں ان کے پاس وقت ہے ٹھیک ہونے کے بعد وہ اگلے رمضان تک اس کی قضاء کر سکتے ہیں یعنی وہ بعد میں عدا کرنا یہی حکم بھی ہے کہ وہ بعد میں روزہ کی قضاء مجید آئے ہیں صرف قضاء ہے لیکن کچھ مریض ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال گزر کرنے کے بعد بھی وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھ پاتے ہیں مثلا جیسے میں نے اشارہ کیا شگر کا مریض ہے شگر کے جو پیشنٹ ہے اس کو ہر تین گھنٹے چار گھنٹے پر کچھ نہ کچھ کھانا ہے دواء لینا ہے شدید حالت انسلین لینا ہے جو بھی پریشانیاں ہیں اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا پورے سال اس کے لئے یہی کیفیت ہے تو اب وہ پورے سال روزہ نہیں رکھ پائے گا یہاں پر بہتر ہے کہ اپنے جس مرجع تقلید کی آپ تقلید میں اس کی طرح رجوع گلے اکثر جو مشہور فتوہ یہی ہے کہ پھر اگلے رمضان تک اگر وہ قضاء نہیں کر پایا تو پھر اس کی قضاء نہیں ہے اس کو صرف اس روزہ کا فدیہ اور کفارہ دینا پڑے گا اور اسی طرح اس کا سلسلہ چلتا رہے گا لیکن جو صحیح ہو گیا جس کی صحت ہو گئی اور اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ قضاء کرے لیکن اگر رمضان آگے اگلہ اور اس نے قضاء نہیں کی در حالہ کی وہ صحیح ہو گیا تھا مرض اس کا ختم ہو گیا تھا شوال میں زیقات میں زلہج میں محرم میں بیال بلاخرے وہ روزہ رکھ سکتا تھا وہ اس نے روزہ نہیں رکھا تو اب اس کو قضاء تو کرنی ہی کرنی ہے اگلے رمضان کے بعد کرنی ہے کفارہ تاخیر بھی دینا پڑے گا یعنی جو اس نے تاخیر کی روزے کی ادا کرنے میں اور قضاء کو بجل آنے میں وہ بھی دینا ہے اور قضاء بھی اسے کرنی ہے لیکن جو مریض ہے اور اس کا مرض اگلے رمضان تک ٹھیک نہیں ہوا اس کے لئے پھر قضاء نہیں ہے اس کو صرف فدیہ اور کفارہ دینا ہے اس حوالے سے یہ بھی بتا دیئے کہ اگر روزے نہیں رکھے ہیں اور وہ بعد میں رکھ سکتا تھا نہیں رکھے تو یہ کفارہ کیا چیز ہے یہ کفارہ ہر روزے کے عوض میں سات سو پچاس گرام گندم جس کو ایک مد طعام کہتے ہیں اب چاہے وہ گندم ہو جس کو گیہوم کہتے ہیں آٹا ہو یا چاول ہو جو بھی اس کے لئے آسانی ہو چاہے یہ جنس وہ دے فقیر کو یا مستحق کو ہر روزے کے بدلے میں سات سو پچاس گرام تین پاؤ اور چاہے اس کی قیمت دے لیکن اکثر علماء کا فرمانہ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ جنس دے یا پھر جس کو پیسے دے اس کو تعقید کر دے کہ وہ اس سے گیہوں یا آٹا یا اس طرح کی چیز ہی خریدے تو ہر روزے کے عوض میں سات سو پچاس گرام یعنی ایک مد طعام ہر روزے کے عوض میں کفارہ یا فدیہ دینا ہوگا خود خرید کر جس مستحق تک پہنچا دے اور اگر خود خرید دیں اس کے بس میں نہیں ہے تو اس کی قیمت دے لیکن بہتر ہے کہ تعقید کر دے کہ انسان اس سے گیہوں ہی خریدے یا جنس ہی خریدے یہاں پر ایک بات اور بھی نکل کر آتی ہے کہ ابھی ہمیں یہ بھی پتہ کرنا ہوگا کہ جو فخر ہمارے گھروں پہ آتے ہیں کیا ان کو یہ ہم دے سکتے ہیں فدیہ یا کفارہ یا پھر وہ مومنین جو غریب ہیں اس لائق نہیں ان کو دیا جائے گا اس حوالے سے بھی ہمارے ناظروں کو بتائیں دیکھیں جہاں تک یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ جو گھر پہ آتے ہیں ان کو آپ نہ دیجئے لیکن بہتر ہے چونکہ جو روزے کا کفارہ اس میں بہرحال انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ میں نے جو حکم خدابندی تھا اس پر عمل کر لیا تو بہتر ہے کہ اس طرح کے موقع پر خلاصاً آپ جب رمضان کا کفارہ دے رہے ہیں مریض ہونے کیا اسے روزہ نہیں رکھ سکے اور اس کو روزہ کا ادا کرنے کی جیسے آپ کفارہ دے رہے ہیں تو بہتر ہے کہ مومنین میں سے جو لوگ مستحقین ہیں تاکہ کم سے کم خدابند عالم کی بارگاہ میں یہ جو حکم ہے کہ یہ فدیہ یا یہ کفارہ مستحق تک پہنچے تو یہ مستحق ہمیں یقین ہو کہ ہم نے جس کو دیا ہے وہ واقع مستحق تھا اور بہتر ہے کہ اپنے محلے میں آس پاس میں فڑوس میں جو لوگ مستحق ہیں ان تک پہنچائے اور بہترین طریقہ یہ کہ ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا یہ کفارہ کا ہے یا مثلا یہ فدیہ کا ہے بس آپ جا کے اس کے گھر میں جنس دے دیجئے ایک آدمی کو آپ دو یا تین روزے چار روزے پانچ روزے کبھی دے سکتے ہیں اس کے سال بر کے اخراجات تک کبھی آپ دے سکتے ہیں کوئی پریشانی کی بات اس میں نہیں ہے یعنی ایک ہی رشتہ دار کو یا ایک ہی کسی مومن کو جو پھڑوس میں اور رشتے دارے قریب ہیں اس کو آپ دے سکتے ہیں اور اس کی عزت اور اس کا احترام کرتے پہ بھی بہتر ہے کہ اس سے یہ بتانے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ یہ مثلا فارے کا ہے یا یہ مثلا فدیہ کا ہے آپ کے دل میں نیت ہوئی یہی کافی ہے لیکن وہ مستحق اگر ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے کہ اس کی آپ بھی محفوظ رہے اور آپ بھی اپنا کام انجام دے سکے تو بہتر ہے کہ ایسے لوگوں کو دیا جائے جو واقعی صحیح معنوں میں مستحق ہیں کیونکہ جو دروازے پہ آنے والے فقیر ہیں یہ کس طرح کہیں کون ہیں ان سے بہرحال وہ مومنین جو نماز اور روزے کے پابند ہیں اور احکام الہی کے پابند ہیں وہ اس طرح وہ زیادہ مستحق ہیں منزوطن ان لوگوں سے جو گھر پہ آ کر ہاتھ پھیلائیں منزوطن ان لوگوں کے جو ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے اور ان کے ہاتھ بھی تنگ ہیں تو بہتر ہے کہ ان سے معاملے میں ان لوگوں تک پہنچیں جو ہاتھ پھیلائے بھی نہیں سکتے عزت کی وجہ سے عبرو کی وجہ سے اور بہرحال ان کے ہاتھ تنگ ہیں اس عنوان سے کہ ان کے پاس رسک کی کمی ہے تو بہتر ہے کہ ایسے موقع پر ان لوگوں کا زیادہ خیال رکھا جائے اور خداوند عالم اس سے زیادہ خوشنود بھی ہوگا اور ہم اپنا فدیہ اور کفارہ بھی صحیح طریقے سے عدا کر سکیں اچھے آپ تو یہ بتائیے کہ جو روزے کے حالت میں صبح آدمی مورننگ میں اٹھتا ہے تو وہ بریش کرنے کی اس کی عادت ہوتی تو وہ جو بریش کرتا ہے تو کیا اس حالت میں اس کنڈیشن میں اس کا روزہ رہے گا کہ نہیں اس حوالے سے ہمیں ناظروں کو بتائیں جہاں تک بریش کا سوال ہے یا مسواق ہے مسواق ایک پسندیدہ عمل ہے لیکن آج کل کا جو مسواق کا طریقہ یا بریش ہے یا جو لیکویڈ یا جو پیسٹ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں علماء نے بریش کرنے سے روزہ کوئی حرج نہیں ہے روزہ بالکل صحیح رہے گا البتہ کوشش یہ کرے کہ وہ جو پیسٹ استعمال کر رہے ہیں یا لیکویڈ یا استعمال کر رہے ہیں وہ حلق تک نہ پہنچیں یعنی صرف دانتوں کے صفائی کے لیے استعمال ہو موں کی صفائی کے لیے اور اس کو اسی طرح سے تھوک کر باہر پھیج دیا جائے اور کیا نام ہے حلق تک اس کو نہ پہنچنے دے اگر حلق تک نہیں پہنچتا ہے تو بریش کرنے میں کوئی رخصان نہیں ہے البتہ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ محفوظ رہے ہو اس کے ذہن میں یہ شک نہ آئے کہ اس کے روزہ صحیح ہے یا نہیں تو بہتر ہے کہ انسان اس کو سہری کے وقت انجام دے لیکن اگر اس کی عادت ہے وہ دن میں بھی وہ بریش کرتا ہے یا دو بار بریش کرتا ہے تو بریش کرنے میں سے روزے کا کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوشش کریں کہ وہ حلق میں نہ پہنچنے کیونکہ اگر حلق تک پہنچتا ہے تو پھر روزے کو باطل کر دے گا اچھا جناب روزے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی تھکا بھی ہوتا ہے جیسے کہیں مارکٹ گیا وہاں سے آگیا روزہ بھی ہے اس کا تو وہ سونا چاہتا ہے تو جیسے وہ سو گیا تو بعد میں سوچتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو انہیں کہ سونے سے بھی میرے روزے پر کوئی فرق پڑا ہے کیونکہ بہت دیر ہم سو گئے اب مغر کے آذان جو ہونے والی ہے تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیا ایسا ہے کہ اگر وہ انسان دن میں سو جائے اور یہ بھی زیادہ سے بات ہے سونا بھی عبادت میں مشہور ہے مگر روزے کے حساب سے کیا حقم ہے کہ اگر وہ سو سکتا ہے کیونکہ روزے میں جہاں تک سونے کی بات ہے ایک تو بہت سے لوگوں کے دل خود آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں ارز کر دوں کہ دیکھیں کئی چیزیں ہیں جن کا تعلق ایک دوسرے سے فقہی طور سے یا حکمی طور سے نہیں ہوتا کوئی مصدر کہ ایک انسان ہے وہ سو جاتا ہے یا اس کو نیند بہت آتی ہے یا تھکن کی وجہ سے سو جاتا ہے اور سونے کی حالت میں اس کا پورا دن گزر جاتا ہے تو اس کا اس کے روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر وہ روزے کی نیت کر کے سویا ہے افتار کے بعد بھی اگر وہ جاگتا ہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سونا بھی بہرحال ماہ رمضان میں انسان اگر معاصیت سے دور ہے حتیٰ اگر وہ سو رہا ہے تو بھی اس کی سونا عبادت میں بہار ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے البتہ یہاں پر ایک چیز ذہنی ہے کہ انسان اپنے آپ پر یہ لاتا ہے مثلا اگر میں نے روزہ رکھا ہے تو پھر میں آرام کروں اور میں گھر میں رہوں اور میں بہار نہ جاؤں اور کوئی کام نہ کروں ایسا نہیں ہے انسان کے لیے روزہ جو ہے صرف ایک عبادت بڑھ گئی ہے آپ کی ونہ جو انسان کی پوری زندگی اس کو چینج ہونا نہیں چاہیے اگر آپ کی زندگی پوری چینج ہو جاری ہے اس عنوان سے کہ اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو نہ آپ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں نہ کسی سے مل رہے ہیں نہ کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر یہ روزہ بہرحال روزہ اس کا باطل نہیں ہوگا لیکن بہرحال روزہ جو بحث جس پر چل رہی ہے کل سے ہمائی سے گفتوش چل رہی ہے کہ روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان پھر دنیا کی ہر چیز سے دور ہو جائے صرف روزہ رکھے نہیں انسان اسی دنیا میں رہے وہی کام جو انجام دے رہا تھا وہی انجام دے لیکن ان کو بہتر طریقے سے انجام دے جب سامنے جائے تو سامنے والا کہے کہ ہاں بھئی کل تک یہ نہیں روزہ تھا تو اس کے پاس انرڈی مثلاً کم تھی آج روزہ ہی پہلی اس کی انرڈی پڑھ ہوگی اور یہ تائیکلوجیکل چیز ہے اگر انسان چاہے تو بھوکا پیاسا رہ کر بھی سارے وہ کام انجام دے سکتا ہے جو پیٹ بھر کر بھی دے سکتا ہے اس کو طاقت میں کوئی کمی نہیں آئے گی کہیں جہاں پہ تو ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بھوکا پیاسا انسان بہتر طریقے سے وہ کام انجام دے دیتا ہے جو ایک بھر پیٹ انسان دیتا ہے لیکن بہرحال جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ اگر کوئی انسان دن میں سو جاتا ہے روزہ کی حالت میں اور زیادہ دیر سوتا ہے یا مثلا اس کی عادت ہے کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو بہت سوتا ہے تو اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا روزہ اس حال میں بھی صحیح ہے اگر وہ نیت کر کے روزے کی سویا اور اس کے بعد وہ دنبر بھی سوتا رہے تب بھی اس کا روزہ صحیح ہے زیادہ سونے سے یا کم سونے سے یا زیادہ جاگنے سے یا کم جاگنے سے خود روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کا روزہ بہرحال صحیح ہے یعنی کہ اس کو سونا جائے وہ عبادت بن جائے گا یہاں پر ہم بہت اچھے اچھے سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں جو روز مرہ کے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں تو ہم اپنے مومنین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حسینی چینل کی سکرین پر ایک وارس اپ نمبر شو ہو رہا ہے اس پر آپ تمام مومنین سے گزارشیں کہ زیادہ زیادہ آپ نے اپنے سوال پھیجیں جناب کل پانچ رمضان ہے اس حوالے سے کل کی کیسے تیاری کریں آج شب سے کون کونسی دعائیں اور کل جو پانچ رمضان ہے تو آج راتی سے ہم لوگ کس طرح سے اگلے دن کی عبادت کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے جاری رکھیں اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آخری سوال بتائی ہے جیسا کہ میں نے کل بھی ارز کیا تھا کہ ہر رات کے اپنی خاص دعائیں اور خاص عمال ہیں ان نمازوں کے ساتھ جو ہر رات کے لیے ہیں اسی طرح پانچ رمضان کے لیے بھی خاص دعائیں موجود ہیں خصوصا نمازوں میں زیادہ ہے کہ ہر شب میں خاص اور مقصوص نمازیں آئیمہ علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں کوشش کریں ان کتابوں کی طرف مراجعہ کریں اور ان نمازوں کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ عبادت کا مہینہ ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کا مہینہ ہے کوشش کریں کہ دیکھیں دیکھتے ہی دیکھتے وہ چار دن گزر گئے اور ہم پانچ میں شب میں داخل ہو گئے اور چار دن گزر گئے اس سنوان سے دیکھیں نہ کہ یہ دیکھیں کہ چار دن گزر گئے آپ صرف کتنے دن رہے بلکہ یہ سنوان سے دیکھیں کہ چار دن مجھ سے گزر گئے اور میں نے اس سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کر پایا اب پانچمیں شب ہے میں اس میں عبادت اور بہتر کروں اور زیادہ کروں آئیمہ علیہ السلام سے روایات میں ملتا ہے کہ آپ جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا آپ کی عبادت میں اور آپ کی رقت میں اور آپ کی اللہ سے لو لگانے میں شدت بڑھتی جاتی تھی تاکہ وقت جو گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ سے اس کی برکات تو ختم نہ ہو اور ہم اس میں زیادہ زیادہ عبادت کر سکیں بہت شکریہ جنب ہم سے بات کرنے کے لیے تو یہ تو تھی حجت الاسلام والمسلمین آلی جنب مولانا مصطفی علیقہ عدیق صاحب خبلہ جو پروگرام عظمت ماہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اب اپنے میزبان سید عظمت نقلی کو دیئے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھتے رہیے حسینی چینل خدا فیس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرک